کوکلہ شپاکی جن میں رات آئی گے مہنگاہیت ہوں وام دی شامت آئی گے کیوں والی روٹی کھانی آوکھی ہوئی گے چاہ کی پکاما لوگ کو چینی مہنگی ہوئی گے بیل بتی دا بتی ہزار آیا رانجے ویک کے بیلوں دل پھڑیا ایک سو چار دا جہاں میں بخار آیا کیا دو بند کے چیف واپ ڈادا غصہ وچ بیل دے اتار آیا انیس سو سنتالی دن در دو ملک آزاد ہیں ایک ملک چانتے چڑھ گیا دو جا کسانتے چڑھ گیا میں نے میرے کے یار کہن دا تھائی لینڈ دا بسیر آزم سیکلتے ہوں دا میں کہ جہاں میں دے اینا بے دیتے ہیں دل اچھنے سارا ملک سیکلتے ہوں نالا اسلام علیکلہ حضرین آپ کا میزمان اسلام موسیٰ آپ کی خدمت پر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الیٹ ناظرین آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں اس نوجوان کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کی مہنگائیں کو بڑے اشعار میں اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اور اپنی زبان سے گاتے ہیں سناتے ہیں لوگوں کو اور بڑا متاثر ہوتے ہیں آئین سے گفتگو کرتے ہیں جانتے ہیں جیوالیکم اسلام اسلام موسیٰ میرا چانل میرا مکن میں ملائے کے آل تھی ٹھیک تھاک کیا نام ہے بھائیٹا حافظ خورا مقصود حافظ خورا مقصود حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کے بڑے سوشل میڈیا پر اشعار بڑے وائرل ہیں لوگ آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں آپ نے بڑا ایک اچھے انداز میں پہلے تو وہ اشعار سنیں گے پھر اگلی بار اصل موسیٰ بھائی میں اپنے انداز میں یعنی کہ اپنی قوم کو پیغام دوں گا کہ میں گائی کے حوالے سے انہا لیلہ و انہا علیہ راج انہرز کرنا چاہ رہا ہی کدھر گئے ہیں وہ صافی جو میں گائی پہ واہ ویلا کیا کرتے تھے انہا انترین دا پتا کرو جے زندہ نے تیلا دا نصیب فرمائی جے پھوک گئے تے جنہ چالا مقام تا فرمائی انہیں کو بتایا کہ آج کسان بدخال ہے ایدروں کسان نے ستارہ ہزار دی بوری لئی کھا دی اصلہ موسیٰ صاحب گل سنوالی تے بڑی مشکل دا سامنا کیتا ہوئی پھر انہیں اپنے کھیتان جا جا کے انہوں اپنی کھیتان جا جا گے پایا تھے انہوں بھویا ہوئی انہیں سوچا کہ اس تو بعد میری پریشانی ختم ہو جائے گی جب میری یہ فصل بڑی ہو جائے گی میں اسے بیچ کے اپنی بیٹی کی شادی کر لوں گا میں اپنا کرزہ ادا کر لوں گا اس نے تو یہ سوچا تھا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ انہا بے دیتیاں نے میرا بیڑا گرہ کر دین ہے انہا علیہ و انہا علیہ راج انہوں پانچہ زار دی مان لیا اچھا بڑی بات ہے کسان آپ نے بلکل اسی طرح ملک کے حالات اور کسانوں کے ساتھ اس سال جو کرنٹ سیشوشن یہی جال دی آپ نے ملک کے بارے میں کچھ پاکستان ازاد ہوا ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر اس کے بارے میں آپ نے بڑے اچھے شارہ وہ بھی ذرا انہی سو سنتالی دن در اسلام موسیٰ میرا چانل میرا مکھنگال سنوالی انہی سو سنتالی دن در دو ملک ازاد ہیں ایک ملک چانتے چڑھ گیا انہی سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں پٹرول دو سو سٹھ رپے پٹرول پامپر جا کر دیکھیں دو سو سٹھ رپے اس ملک زندر ماں وی انہی تیوی انہی جوائی راب نے سانو پاغ لائیا اسلام موسیٰ گنو وی انہی آئی روٹی پوری کری یہ یا بیلتار یہ دسو کیڑے خوبے چچھال ماری ہے سوچ سوچ والو ڈے جہ میں ٹینڈ کی تھی نائی ہے چاکی پکاں والوں کو چینی میں گی ہوئی ہے آپ صاحب انہی قربانی آئے گی وہاں موکی میں دے وے منڈیاں جی کہندے جانور نہیں گا منڈیاں چا جانور نہیں ہے منڈیاں چا میں کہنا گاک نہیں ہے انہی وجہ اسلام موسیٰ صاحب گالپو چو پہی ہوں تے کربانی دیتی جان دیئے جیڑی اسٹیٹ انہی ملک نو کھڑیاں کر دیتا وے میں کہنا بڑی بھی بیربانی لیتا قوام کھلوتی اللہ جاندہ ذکرنا چاہ رہے ہیں تے جیڑے بھیل بطی دی اسلام موسیٰ آرینے جیڑی نہیں لگی انہو بی آرینے جیڑی بطی نہیں لگی بھیل انہو بقائدگی دے نال آرینے اللہ جاندہ سویرے ایدروں بندہ مزدوری بات جاندہ ایدروں کامل ابا کنی شامی واپس آندہ بچین دی فیسائی ایدر بیل دا رولاوی ایدر آخ دی ہیر آخ دی در وے خرانجیا بیل بطی دا بطی ہزار آیا رانجے وے کے بیلوں دل پھڑیا ایک سو چار دا جہمیں بخار آیا کہہ دو بند کے چیف واپ ڈادا غصہ وچ بیل دے اتار آیا کوکلہ شپاکی جن میں رات آئی گے مہنگاہیت ہوں وام دی شامت آئی گے کیوں والی روٹی کھانی آوکھی ہوئی گے چاکی پکاما لوگ کو چینی مہنگی ہوئی گے حافظ بھائی بڑا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ چیزیں تیار کی کیوں کہ یہ عوام کی حالات و واقعات ملک کے کسانوں بھائی جان یہ میرا ملک ہے میرے کسان ہے میری فوجہ یہ میری عدلیہ ہے میرا حق بنتا ہے ان کے لئے بولنا ان کسانوں کے لئے بولنا کیونکہ میرا تایا کسان میرا چچا کسان میرے بابا کسان اور ان کسانوں کے ساتھ اب ظلم ہوگا میں اپنے ظلم کے لئے بولنا پڑے گا اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے آپ نہیں بولتے تو آپ بھی ظالم ہیں آپ بھی ظالموں میں لکھے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کی بستی پہ اس لئے ضعب آیا تھا کہ جڑے چوپسن او بی ایسے کر کر رکڑے گے کہ چوپسن اس لئے میں بولتا ہوں بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے قیمتی ٹائم کا جی تو ناظرین آپ نے دیکھا حافظ صاحب کی کہانی انہیں کی زبانی کہ انہوں نے ملک کے حالات اور کسانوں کی جو تکلیف ہیں دکھ ہیں ان کے اوپر جو وقت گزرا ان کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے بیان کیا آپ حافظ صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اسے کے ساتھ اپنے میزبان اسلام موسیٰ کے جازت دے اور دیکھتے رہیں نیوز الٹ